سینٹ میں بل پاس ہو گیا پاکستان کے سینٹ میں بل پاس ہو گیا نا کہ ماں باپ اپنے بچے کو نہیں پوچھ سکتے اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرتے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیوں بھئی سینٹ میں یہ بل پاس ہوا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو نہ مار سکتے ہیں نہ پوچھ سکتے ہیں نہ اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر سکتے ہیں جس طرح یورپ میں ہوتا ہے یہ سینٹ میں بل پاس ہو گیا ہے اگر نہیں پتا تو مجھ سے سن لو جس سینٹ کا چیرمن سنجرانی ہے وہ سینٹ کیا ہے بتاؤ نامی سنجرانی ہے جس کا وہاں یہ بل پاس ہو گیا کسی نے نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو اللہ اللہ کا رسول کچھ فرما رہے ہیں تم کچھ فرما رہے ہو لقمان حکیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسی کھیتی کے لیے پانی یہ تو یورپ کی باتیں تم کر رہے ہو جہاں کسی کا باپ نہیں ہوتا وہاں قانون اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہاں باپ نہیں ہوتے بیوی کا بوئی فرنڈ کوئی اور ہوتا ہے اس کے بچے کا باپ کوئی اور ہوتا ہے جب وہ آپس میں غلط ملت کام کر رہے ہوتے تو وہ بچے تنگ کرتے ہیں تو وہ باپ کیونکہ اصل ہوتا نہیں تو بچوں کو مارتا ہے اس کے مارنے پہ یہ قانون بنایا گیا تھا اے تم کیا کر رہے ہو باتیں کر رہے ہو تم پتہ نہیں جیسے کہ جہاں سب سے بڑا مدینہ یہ بنے گا کام دیکھو اپنے کیا کر رہے ہو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں کس طرح تم آگے آگے کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو کوئی خدا کا خوف کرو کیا کر دیا سینٹ نے ہے کوئی بولنے والا پورے سینٹ میں کوئی کہنے والا نہیں تھا کوئی جماعت نے کسی نے اس کی خلافت مخالفت نہیں کی سوائے ایک کوئی بے وقوف سا انسان تھا جو اس کا جماعت اسلامی کا جس کو ہم پاگل کہتے ہیں جس نے اس کے خلاف باقی سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ ٹھیک کہا ہر جماعت نے اس کے حق میں ووٹ دیا یاد رکھنا چاہے نون لیگ ہے چاہے شین لیگ ہے چاہے کاف لیگ ہے چاہے جیم لیگ ہے چاہے پی ٹی آئی ہے ہے جائے جی ٹی آئی ہے سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے سب نے کہ ٹھیک ہے یہ قانون بناو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف قانون بناو ہم کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ظاہر ہے جس اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بھی آپ نے دیکھ لیا پیچھے کیا بکواس کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھا تو صاحب نے جو گندی گالیاں نکال رہے ہیں یہ تو لیڈر ہیں جو گندی گالیاں سرعام نکال رہا ہے نکال رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے بنائیں گے کیوں کوئی کہنے والا نہیں کہتا کوئی اپنے ایمان سے بتاؤ میں نے ایک دفعہ یہاں بات کی تھی مجھے فون آنے شروع ہو گئی تنہوں دے ہلانگے تلہ نکال رہنے دوں یعنی کوئی حق بات کر کے دکھائی یہاں مجھے انہوں نے کہا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تیرہ نب تیرہ نب کر لینے بندبست اور میں نے کہا کر لو بندبست یار مارو تو صحیح آکے مجھے اور میں نے ویسے ہی مر جانا ہے تم نے نہیں مارا تو ویسے ہی مر جانا ہوں گا اور تم مارا ہوئے تو میرا تو کام بن جائے گا کیونکہ میں کوئی غلط بات بات کہہ رہا ہوں آپ سے بتاؤ اپنے قسم کھا کے بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے مارو خدا کے لیے میں تیار ہوں مرنے کے لیے لیکن میں دین کی خلاف اگر تم بات کرو گے تو میں کروں گا یہاں بیٹھ گئے انشاءاللہ یہاں بیٹھ گئے کروں گا کروں گا صحیح ہٹوں گا نہیں کیونکہ یہ دین اللہ اور اللہ کا رسول کا معاملہ ہے ایسے تماشا نہیں ہو رہی ہے یہاں تو الزام لائے جی پی ٹی آئی نولی پی ٹی آئی کیا چیز ہے ہم مسلمان ہیں بھاڑ میں کئی سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئے ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے خلاف بات برداشت نہیں کریں تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو خدا پاک کی قسم نہیں کر سکتے دنیا میں ظلیل ہی ہو کے رہیں گے ہم اگر اللہ اور اللہ کا رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں ظلیل ہو گئے ہیں اسلام ایک زندگی کا نام ہے میرے دوستو اسلام گفتگو کا نام نہیں ہے کہ جی ہمارا فلانا جی ہم تقریروں پر باتشاہ ہیں کہ جی تقریر کیا کیا جناب اس نے تقریر دیکھو عمل دیکھو تقریروں کا نہیں چکر یہ عمل کا چکر ہے عمل کر کے دکھاؤ میں جو مرضی اچھی گفتگو کرلوں میں جو مرضی کہلوں اگر میرا عمل زیرو ہے اگر میرا عمل زیرو ہے تو بتاؤ میری بات کون سنے گا جھوٹ بولنے والا آدمی لوگوں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا بھائی جان بد کردار آدمی لوگوں کو صحیح کردار کی دعوت نہیں دی جانی اس سے وہ نہیں بول سکے گا دے بھی اگر دعوت دے بھی دے گا سنے گا کوئی نہیں اس کی بات